اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک و خیدیت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں تو آج ہے رمضان کا فورت روزہ اور اس کی افطار کی پروپریریشن میں لے کر آئی ہوں ایک رات پہلے میں نے جیلی کو بنا کر رکھ لیا تھا میں نے کسٹر جیلی بنانا تھا نکس افطار کے لیے اور میکرونیز کو بوائل کر لیا تھا کیونکہ مجھے کیمہ کی میکرونی بنانی تھی میں نے چوکلٹ کسٹر کو جڑھایا ہے جب ٹھیک ہو جائے گا تو یہ ریڈی ہو جائے گا اور ساتھ ہی میں نے ونیلا کسٹر بھی چڑھا دیا تھا تو یہی جب تھک ہو جائے گا تو یہ ریڈی ہو جائے گا اس کو میں ڈش آؤٹ کرلوں گی لیکن چوکلٹ کسٹر کو میں نے بسکٹر کے اوپر ڈالنا تھا بلکل تھوڑا سا بنایا تھا بچوں کے لیے تو میں اس کو ایسے ڈال کر بسکٹ's کی اوپر اس کو فریج میں رکھ دوں گی پیزہ میکارونی کے لیے ایک پیزے کی ریسپی ہے یہ اس میں میدہ لیا ہے یست یا ہے شگر سالٹ اور ملک پاوردر اس میں میں ایسے ایڈ کیا ہے انڈا ایڈ کیا ہے روم ٹمپریچر اور اس کو میں نے مکس کیا اور تھوڑا سا پانی ایڈ کیا ہے تو میرے سے بلندر ہو گیا تھا یہ تھوڑا سٹکی ہو گیا تھا دو تو تھوڑا سمیدہ ایڈ کر کے میں نے اس کو گوند لیا تھا کسی طریقے سے بہت ہی سٹکی تھا تو اس کو رائز ہونے کے لیے رکھ دیا تھا میں نے تھرٹی منٹس کے لیے یہاں میں بنا رہی ہوں میکرونیز کے لیے کیمہ تو میں نے اوئل ایڈ کیا ہے اس میں جنجر گارلک کی پیسٹ پیاز مٹر ایڈ کر لیا تھے اور ٹیماتر اس کے اندر میں نے سالٹ کالی مرچ اور اس میں میں گرین چلیز بھی ڈال دی تھی میرے ٹیماتر کی چھلکیں اتار لیا تھے اور ساتھ ہی میں نے کیمہ ایڈ کیا تھا اور اس کو اتنا بھونہ ہے کہ بس ہر چیز یک جان ہو جائے ساتھ ہی میں نے اس میں ڈال دیا تھا وینیگر اجینو موٹو چلی سوس سوئے سوس اس کو بس اچھی طرح مکس کر لوں گا اور میکرونیز ایڈ کر لی تھی جو میں نے ایک دن پہلے بنائی تھی اور ایڈجس کر لیا تھا میں نے نمک اور کالی مرچ اس میں دھنیا ایڈ کر لیا اور یہ تیار ہے اس کو میں نے ڈیش آؤٹ کر لیا تھا یہاں پہ میں کھجوروں کو کریم لگا رہی ہوں سیڈز نکال کے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کا فرش کریم ہے تو یہاں پہ میں نے نا ویجیٹیبلز جو ہے کٹ کر لی تھی پیزے کے لیے میری نند کہہی تھی وہ اسیمبل کرے گی اور ساتھ ہی میں نے فروک چٹ کی تیاری کر لی مکس کیا دو ہس سم میڈی وائٹ کیا تو یہاں میری جو نند ہیں وہ پیزے کو اسیمبل کر رہی ہے چکن بھی میں نے ایک دن پہلے تیار کر لی تھی اور اون کو میں نے پری ہیٹ کر لیا تھا پیزا چلا گیا اون کے اندر اور یہاں سمو سے فرائی کر لی تھے میری نند نے اور جوس بھی جو ہیں شربت دوپہر میں بنا کے لکھ لیے تھے یہ مغرب کا ٹائم تھا اور پیارا لگ رہا تھا سورج سبحان اللہ تو یہ تھی ہماری طرف سے افطار کے پریپریشن مامی جو ہیں حیدربادی دہیں بھلے میٹھے اور نمکین بنا کے لے کے آئیں تھیں ساتھ میں چنہ چارٹ اور پکورے سمو سے فرائی کر کے لیے آئیں تھیں اللہ تو اللہ ہمارے رزق میں اضافہ فرمائے ہمارے روزوں کو قبول فرمائے عبادتوں کو قبول فرمائے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ